глав Bean penn t اللہا誰ہ صلی ہے اللہم صلی ہے محمد وعال محمد وعالی محمد وعالی محمد وعلان ادام تمام مؤمنین کو یا علی مدد وسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات عزنگرم یا قادر جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماہ محرم کے شروع ہوتے نواصف حضرات کی طرف سے یزید اور اس کے ابباجی معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے بہت سارے سو کالڈ علماء علمی میدان میں آ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں انہی میں سے ایک یہ مفتی حجازی مکی صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت عجیب و غریب قسم کی بلا دلیل تعویلیں کر کے یزید اور معاویہ کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے with no reference in this context تو میں نے سوچا کہ چلیں دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ as usual تقڑے دلائل کے ساتھ ہم ان کا محاسبہ بھی کر دیں گے پہلے طرح کرتے ہیں ان کے بیان کی طرف جس وقت حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا تو یزید کے ایسے حالات نہیں تھے کہ اس کو خلافت نہ ملتی ہے تو بعد میں وہ بدلہ آیا جب اقتدار آیا اس کے ہاتھ میں ورنہ وہ تو جہاد میں شریک رہا جنگو میں شریک رہا بڑا دین پر چلنے والا پبندی کرنے والا یہ الگ بات ہے کہ اقتدار آنے کے بعد اس کے دماغ میں تبدیلی آنے شروع ہو گئی یہ سارے حالات حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہیں ان کی زندگی میں یہ واقعات نہیں ہیں اب آدمی عالم الغیب تو نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کھل کیا کرے گا تو اس لیے یزید کا نام لے کہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ قالی دینا جو ہے یہ تو کفر اور فسق ہے یقین ہے آپ نے مولوی صاحب کی بات سنری ہوگی ان کی جو باتیں جو تعویلات انہوں نے باطل پیش کی ہیں یہ یزید مجھے لیٹری ہسی آرہی ان پہ بھی ان لوگوں بھی جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں اللہ کے بندوں اٹلیسٹ یہ تو پوچھے لیں مولوی صاحب جو آپ بت بیان کر رہے ہیں اور کس کتاب میں لکھی ہیں کہاں لکھی ہیں ہمیں ذرا دلیل دیتے ہیں دلیل ہے کوئی نہیں باتیں بس جو آئے سپیچ اٹ آف یزید حضرت معاویہ کی زندگی میں برا نہیں تھا وہ بات میں برا برا تھا آپ نے یزید کے ساتھ بچپن گزارا آپ نے یزید کے ساتھ ووٹس ایپ پہ چیٹنگ کی تھی اس ٹائم یہ کیا مولوی صاحب کوئی دلیل ہے تو بات کریں اللہ کے بندے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ خر استخلاف یزید اور جبر معاویہ کے لحاظ سے ہمیں ایک بات واضح کر دیں اس کے پیچھے جو پوری سیاست تھی معاویہ کی اس پہ خود مہر حسین بخاری حنفی عالم انہوں نے سیاست معاویہ پوری کتاب لکھ دی ہے میں شیعہ سننی بھائی دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب لازمی پڑھیں لیکن آپ کو پتہ چلیں معاویہ نے کس طرح جبرن بیعت لے لے کے صحابہ سے یزید کا سارا کام فیٹن رکھا تھا دوسرا معاویہ تو صحابی ہے معاویہ قاتب وحی ہے استغفراللہ امیر المومنین پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ القابات جڑیں اور خطابات لگائیں جبکہ وہ سب کے سب باطل ہیں اور بدباطنی پر یہ دلالت کرتے ہیں کیونکہ معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں قاری ظہور احمد فیضی جو حنفی المسلقالے میں شیعہ نہیں ان کی الاحدیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ یہ کتاب بھی میں شیعہ سننی بھائیوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ لازمی پڑھیں انہوں نے اسمہ اور رجال سے بہترین تحقیق پیش کیا معاویہ کے لحاظ سے اور یہ ثابت کیا کہ معاویہ کے فضائل میں جتنی حدیث ہیں وہ ساری مرسل ضعیف منقطع نہیں بلکہ موضوع حدیث ہیں جالی من گھڑت وضا کردہ اس کے بعد اللہ جانے کیا رہ جاتا ہے اچھا جی معاویہ کو گالی دینے والا معاذ اللہ سبح معاذ اللہ کافر ہے ٹھیک اور فاسق ہو جاتا ہے تو آئے پھر میں دیکھتا ہوں معلوی صاحب آپ کی جب کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ فتوہ جاتا کہاں تک ہے بنی عباس کے تنخواہ دار معلوی یاکوبی کی تاریخ یاکوبی میرے پاس موجود ہے جل نمبر دو بزاتے خود پرلے درجے کا ناصبی تھا یہ اس کی جل نمبر دو میں سبح نمبر چار سو نو میں آپ کے یاکوبی صاحب وہ انہوں نے یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کا ایک خط یہاں پہ لکھا ہے جو انہوں نے یزید کو لکھا تھا لکھتے ہیں اور میں ان بوتوں کو نہیں بھولا اور لے پالک زانی بن زانی یزید بھی زانی یزید کے ڈیڈی جان بھی لے پالک یزید اڈاپٹڈ تھا حرام زالا وہ لکھ رہے ہیں میں کیا کہوں رحم کے لحاظ سے دور اور ماباپ کے لحاظ سے کبھی نہیں میں ان پر تیرے تسلط کو بھولنے والا نہیں ہوں تیرے باپ نہیں یعنی کہ معاویہ نے اس کے نسبت میں دنیا اور آخرت میں اور زندگی اور موت میں عار رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں کمایا معاویہ زانی بھی ہے معاویہ کمینہ بھی ہے معاویہ زلیل بھی ہے عاری بھی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو یزید کو انہوں نے خط لکھا تھا جی مولوی صاحب ابھی تو یہ تھوڑا سا ہی میں نے دکھایا ابھی تو آئیمہ تاریخ آئیمہ حدیث نے جو معاویہ کے بارے میں لکھا ہے میں شکر کر رہے ہیں میں کھول نہیں رہا بھی خیر عزیزان معاویہ کو گالی دینے والا ان کے بقول نعوذ باللہ کافر بھی یا فاسق بھی ہے میں ایک دلیل آپ کو سامنے رکھتا چلوں جس سے آپ کے ساتھ یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کافر ہے فاسق ہے یا وہ سواب کا اہل ہے آئیں یہ میرے ہاتھ میں ان کے امام المحدثین انشاء عبدالعزیز محدث زیلوی کی کتاب موجودہ بستان المحدثین اور اس کی شرع کرنے والے انہی کے مسلک دیوبندی عالم ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب انہوں نے صفحہ نمبر تین سو بائیس پہ اس کی شرع کرتے حافظ زحبی ان کے امام زحبی ان کا ایک جملہ لکھا بہوالا التذکرہ کیا لکھتے ہیں جی علامہ زحبی نے ان کے اس جواب پر یہ بات لکھی ہے کہ شاید یہ حضرت معاویہ کی منقبت ہی ہو یہ شاید حضرت معاویہ کی منقبت ہی میں ہو ہے نہیں ہی ہو ہی ہا ہی ہے سارا جبکہ از اجال احتمال فباطل احتمال ہے دلیل باطل ہو جاتی ہے لیکن چلیں پھر بھی ہو ہا ہی جو لکھا انہوں نے اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ میں جس پر لانت کروں گالی دوں تو اس استغفراللہ تو تو اس کے حق میں اسے بعث رحمت بنا دے میں جس پر لانت کروں گالی دوں اس کے لئے رحمت بنا سبحان اللہ تو پتہ چلا رسول اللہ پھر حضرت معاویہ کو گالیاں بھی دیتے ان پر لانت بھی کرتے تھے حضرت معاویہ کی منقبت میں آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ پھر معاویہ کو گالیاں بھی دیتے اس پر لانت بھی کرتے تھے اور ڈائریکٹ بات نہیں ہے ہی ہو ہی ہی ہا ہا لگایا ہوئے کوئی مستحکم دلیل نہیں یہ شاہ عبدالعزیز کی بستان المحدثین کی شرح میں عبارت موجود ہے عزیزان تو گویا معاویہ کو گالیاں دینا رسول اللہ کی سننا تھا خود لکھا اور سب سے امپورٹن بات کیا سلطان کربلا کو معاویہ نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کہا تھا مولی صاحب یقین مہا نے درجن و دلائل آپ کی کتابوں سے رکھتا ہوں فی الحال صرف ایک دے رہوں کہ پہلے اس کا تو جواب دیتے ہیں باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے تاریخ اور سیاست کی روشنی میں حضرت علی تاہا حسین مصری آیل سنت میں بہت بڑا محقق تاہا حسین صاحب نے اپنی کتاب مولا علی کے اوپر جنہاں نے لکھی ہے پیج نمبر اپنے بھائی کی پولیسی میں تبدیلی کر دی اور معویہ اور ان کے حاکموں کے بارے میں سخت تنقید شروع کر دی سخت کیا شروع کر دی تنقیدیں مولا حسین پہلے ہی تنقیدات شروع کر چکے تھے اس کے اوپر جس پر معویہ نے دھمگی دی معویہ نے دھمگی دی آگے سنیں لیکن آپ نے اپنے آدمیوں کو اس بات پر حمادہ کیا کہ حق کے معاملے میں تشدد سے کام لے اور معویہ کے حاکموں کی مضمت اور ان کی مخالفت کریں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اگر یزید اچھا تھا سب کچھ ٹھیک تھا معویہ بہت ما شاء اللہ میں کہتوں پرفیوم نگاہ کے باہر نکلتا تھا تو پھر یہ سلطان کربلا کوئی دھمگیاں کس بات کی دے رہا ہے اور مولا حسین نے اس کی مخالفت کیوں کی اتنی ہی صلح ہو گئے تھی شیر و شکر ہو گئے تھے معاذ اللہ مولا حسین نے بڑا کسی طرح بھائیوں والا سلوک رکھا تھا تو یہ دھمگیاں تنقید یہ مخالفت یہ سب کیا ہے یہ بالز امام مجتبہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اور آپ کے طرح حسین مصری لکھ رہے ہیں میں کسی شیعہ عالم کی کتاب یا تحقیق پیش کر ہی نہیں رہا عزیزان میں آپ سے سوال کرتا ہوں پوچھیں یہ مولویوں سے میرا لٹرلی ایسے جاہل مولویوں کو مو لگانے کا دل نہیں کرتا یہ ساری محنت یہ ساری تحقیق صرف اس لئے ہے کیونکہ مجھے اپنے سنی بھائیوں کا ایمان بہت زیادہ عزیز ہے اس لئے میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ دے ہی نہیں رہا نہ میں کسی اہل سنت بھائی کو یا مومنہ کو یہ انسسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کانیلی مذہب شیعہ اختیار کریں کتران ضرورت نہیں ہے اپنے مسلک پر رہیں لیکن اپنے بڑے بڑے علماء محدثین مورخین اور مفسرین کی تحقیقات کو مدد نظر رکھتے ہوئے رہے ہیں ان کی تحقیقات کو مدد نظر رکھیں مولویوں کے پیچھے نہ جائیں خود تحقیق کریں کتابیں ہر جگہ ویلیبل ہیں اور جو کتاب نہ ملے اس کے لئے پھر الحمدللہ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہے ہیں حضرتان آج کی نشست کریے بسیت رہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے پل دن ٹیک کر خدا حافظ